بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے واسطے کا ذکر کیا تھا کہ اپنی دعاوں میں ایک ایسا واسطہ آپ شامل کر سکتے ہیں کہ اس واسطے کی بنیاد پہ اللہ رب و لزت آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرما لے تو ناظرین آج آپ کو ایک اور واسطے کا عمل بتانے لگا ہوں اور یہ واسطہ اس کائنات کا خاص ترین واسطہ ہے انتہائی خاص واسطہ ہے یہ واسطہ ایسا ہے کہ اگر جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ واسطہ دینا شروع کر دیں یہ عمل اگر آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت ایک منٹ بھی دیر لگائیں گے آپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آپ کی حاجات کو قبول کرنے کے لیے کہ یہ واسطہ ہی بڑا مختلف ہے ناظرین یہ واسطہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد تو اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے اللہ رب العزت بہت شرم کرتا ہے اللہ رب العزت بڑا لحاظ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کائنات کا شہنشاہ مالک اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ شخصیات پہ بڑا رحم کرتا ہے اور لحاظ رکھتا ہے اس کائنات میں ناظرین دو ایسی شخصیات ہیں جن کا لحاظ اللہ رب العزت تو ایسے فرماتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ناظرین ایک حسطی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور دوسری حسطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی خواتین کی سردار ناظرین اللہ رب العزت نے آپ کے درجات کیا بلند رکھے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں سمجھ لیں کہ جنت کی کنجیاں ہیں بڑی میں نے بہت بڑی بات کی ہے لیکن اس بڑی بات کے پیچھے ایک بہت لاجک ہے ناظرین اس لیے کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور ناظرین جو سردار ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں جنت میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر آپ کے معاملات حال نہیں ہو پا رہے تو آپ دنیا اور آخرت میں آپ دل لگائیے ان دونوں حسطیوں سے ایک عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ کریں اور ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کے عمل کو ٹھکرا دے اور قبول نہ کرے اس لیے کہ یہ جس حسطی کا بتائے ہوا ہے میں نام نہیں ان کا بتا سکتا تو ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ آر ریڈی ایک ذکر میں بتا چکے ہیں ایک ویڈیو میں کہ یہ معاملہ کیا ہے ناظرین تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ لوگ جن کے معاملات حل نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ پریشان ہے خواتین اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ کی قسم آپ یہ عمل ایک بار کر لیں تو اس کے بعد آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ رات کو کیا اور صبح کام ہو گیا یہ ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے آج رات کو کریں اور صبح انشاءاللہ بیضن اللہ تعالیٰ آپ کو خود خبر مل جائے گی کہ آپ کے کام یا ہو چکے ہیں یا ہونا شروع ہو گئے ہیں آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے غور سے سن لیجئے آپ نے ناظرین یہ کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دو نفل نماز برائی ایسا علی صحاب حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے ادا کرنی ہے دو نفل نماز ٹھیک ہے جی آپ نے کیسے پڑھنے ہیں پہلی رکت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے دس بار سورہ الکوثر اور دوسری رکت میں دس بار یعنی سورہ الفاتحہ کے بعد پہلی میں بھی سورہ الفاتحہ کے بعد دس بار سورہ الکوثر اور دوسری رکت میں بھی سورہ الفاتحہ کے بعد دس بار سورہ الاخلاص اب آپ نے کیا پڑھنا ہے گیارہ بار درودِ ابراہیمی گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اب آپ نے ایک بار تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا ہے تسبیح فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ تین مطلب تصویحات آپ نے کرنی ہیں تین تیس تین تیس اور چونتیس پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر اب جی آپ نے جب تصویح آپ نے پاڑ لی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور دور اکر نماز بھی آپ نے ادا کی ہوئی ہے وہ اس عمل کا حصہ ہے اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کے حضور یہ کہنا ہے کہ اے میری رب اے میری رب ساری کی ساری شان ساری بڑائی ساری کی ساری تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہیں تو ہی سچا رب ہے تو ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تو ہی عزتیں بھی دیتا ہے تو ہی رزق بھی دیتا ہے تو ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے سب کچھ تیری منشا سے ہی ہے تو جس کو چاہے جو عطا فرما دے جس کے چاہے معاملات کو حل کر دے جس کے چاہے معاملات کو رد کر دے اے میرے رب کریم یا رب زلجدال والی کرام سبحان اللہ واب حمدہی سبحان اللہ العظیم یا رب تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ان کی عزت کا واسطہ عزت کا واسطہ دے دیجئے یا رب جو تُو نے ان کے لئے درجات جو تُو نے ان کے لئے سارے کے سارے بہت اس سالِ ثواب رکھا ہوا ہے درجات رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو بھی یا رب تُو ہی معاملے جانتا ہے کہ جب تُو نے ان کو جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے تو ان کے کیا معاملات ہیں تیری نظر میں تو یا رب تجھے ان کی عزت کا واسطہ میرے یہ یہ معاملات ہیں میرے خامد کے میرے بچوں کے میری بیوی کے میری بیٹیوں کے میرے بیٹیوں کے بیٹوں کے یہ میرے کاروبار کے میرے کرزے کے میرے دکان کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں کسی رشتے کے ہیں جو بھی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھئے یا رب ان کے صدقے ان کے صدقے یا رب میری یہ اب دعا قبول فرماتے میں جانتی ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے وسیلے پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو تو رد نہیں کرتا مرد کہیں میں جانتا ہوں اور خواتین یہ کہیں میں جانتی ہوں تو یہ چیزیں اپنے وسیلہ کہیں کہ یا رب یا رب فرشتوں کو مقرر کر دے کہ وہ ہماری تسبیح فاطمہ تو زہرہ جو ہم روزانہ نماز کے بعد آئندہ سے پڑھیں گے وہ ان تک پہنچا دے اور اس کا حصال سواب ہمیں بھی جو ہے ان کو حصال سواب پہنچا اور ہمیں بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ بھی نازل فرما ہمارے کاموں میں ہماری زندگی میں ہماری صحت میں ہماری حرماملات میں اور ہمیں خواتین یہ کہیں کہ ہمیں خواب میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کی زیارت نصیب فرما یہ زیارت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی ہیں خانہ کابیہ خانہ کابہ کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں اور آپ کو خانہ کابہ میں دو نفل نماز پڑھاتی ہیں اور پھر یہ آپ کو واپس چھوڑ کے جاتی ہیں ناظرین آپ کو نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کام میرے جیسے مطلب مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی پاک ہستی کا میں نام کیسے لوں اتنی بڑی ہستی ہیں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے اور جنت میں تو سبحان اللہ بے حمدی سبحان اللہ عظیم یہ عمل ہے آپ نے آج کار لیجی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں کوئی کچھ نہیں آپ بالکل کیجئے اور دیکھئے کہ اس کے بعد آپ نے ایک اور بھی عمل کرنا ہے اس کے بعد جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے ایک لفظ بولنا ہے یہ آپ نے کم از کم گیارہ بار کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظرنا گیارہ بار اب آپ آپ نے اس کے بعد دوبارہ گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے اور یہاں آپ کی یہ والا ختم ہوتا ہے ایک دن کا عمل اور تصویح فاطمہ تزہر رضی اللہ عنہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنی ہی کرنی ہے یہ مست ہے اور پھر اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھیں آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے ویسے بھی آپ دیتی رہتی ہیں لیکن اب جب آپ کی زندگی بدلے گی تو آپ اور دل سے زیادہ دعائیں دیں گے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی زمان میں رکھے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحیم ایک اور بات غور سے سلو لیجئے کہ سلسلہ اویسیہ کی کڑیاں بھی عزت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ سے شروع ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ سے کہتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ جو ہے وہ پھر نام لکھواتے ہیں لوگوں کا وہ ایک اور میں ویڈیو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں جزاکم اللہ خیر موسیقی